پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کرکٹر اجاز احمد صاحب کی ایک بڑی فضول قسم کی گفتگو جو کہ سوشل میڈیا پہ جس پہ بڑا تنقید کیا جا رہا ہے جس میں اجاز احمد صاحب نے پتھانوں کے اوپر تنقید کی ہے اجاز احمد صاحب جو ہے وہ اگر ان کے کرکٹ کیریئر کی بات کریں تو وہ بڑی آوریج پاکستان کرکٹ ٹیم کے وہ پلئیر رہے ہیں وہ بہت اچھے ان کے ریکارڈز بھی نہیں ہیں یا بہت اچھے ان کی پرفارمنس بھی نہیں رہی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جب یہ گراؤن میں ہوتے ہیں تب ان سے پرفارمنس نہیں ہوتی جب یہ ٹیلیویزن پہ آتے ہیں تب ان کی پرفارمنس دیکھا کریں سب سے بڑا پرابلم ہمارے کرکٹر کا یہ ہے کہ ان کے پاس نہ تو ایکسپوئیر ہے نہ تو ان کو بات کرنے کی تمیز ہے نہ تو ان کو یہ عقل ہے کہ کون سی بات کب کرنے کون سی بات کب نہیں کرنے اجاز احمد کی جو گفتگو ہے وہ سننے کے بعد یقینین شرمندگی بھی ہوئی افسوس بھی ہوا کہ اتنی فضول سوچ کے مالی کی انسان ہے کہ یہ کاشیب عباسی صاحب ایک انکر ہے جن کے پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹیم کے اندر اسی فصہ پتھان ہے اور ان پتھانوں کے پاس نہ ان کے کہنے کے بطاب نہ ان کے پاس ایڈوکیشن ہے نہ ان کے پاس ایکسپوئیر ہے یہ صبح اڑتے ہیں اپنے والے صاحب کے ساتھ چچا کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور پھر گھر آ جاتے ہیں اور جب میچ میں آتے ہیں تو ان کے پریشر جب آتا ہے یہ پریشر نہیں لے پاتے ہیں انتہائی تاثب سے بڑی ان کی یہ گفتگو انتہائی شرمندگی ہو رہی ہے کہ ایسے بندے کو آپ میئن سٹریم میڈیا کو اوپر بٹھاتے ہیں جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے جس کے اندر اتنا تاثب ہے کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ کرکٹ کے میدان کو یا کھیلوں کے میدانوں کو اندر بھی تاثب پیدا کر رہے ہیں ادھر بھی آپ قومیت کو لے کے آ رہے ہیں ادھر بھی آپ لوگوں کو ڈیوائٹ کر رہے ہیں سبائیت کے اندر ڈیوائٹ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی کرکٹ پوری ہسٹری کے اندر کون سے پریئر ہیں جو پڑھے لکھی ہیں چند گینے چنے نام آپ لیں گے جو پاکستان کرکٹ کے اندر جو پڑھے لکھی ہیں بھائی کرکٹر جو ہوتا ہے وہ بارہ تیرہ چودہ سال کے عمر میں کرکٹ کے میدان میں آ جاتا ہے پاکستان کی کرکٹ ہسٹری کے چند پلیئر ہیں جو اس وقت کرکٹ ٹیم کے اندر جو پڑھے لکھی ہیں جن میں عمران خان صاحب سہرے فیرست ہیں مس بول اکس صاحب جو ہیں وہ پڑھے لکھے انسان ہیں پھر اس کے علاوہ ایوریج ایڈوکیشن کچھ پلیئروں کی ہے اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ بیلو میڈل کلاس ہیں کچھ میڈل کلاس ہیں بہت کم پلیئر ہیں جنہوں نے میٹرک بھی کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر آپ ایڈوکیشن روڑنا چاہ رہے ہیں ایڈوکیشن آپ کی بھی کچھ نہیں ہے نہ تو آپ کا کیریئر کچھ ہے نہ آپ کو بولنے کا طریقہ آتا ہے نہ آپ کو تمیز ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے آپ کو مینسٹر میڈیا پر بٹھا دیا جاتا ہے اچھا اب آپ نے پتھانوں کے اوپر تو یہ تنقید کر دی ہے میں بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے اجازم صاحب اگر ٹھیک ہے پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ پتھان بھائیوں نے بڑی بڑی جگہ پرفارم بھی کیا ہوا ہے پاکستان کو بہت سے میچز جتائے ہوئے ہیں پاکستان کو بہت سے سیریز جتائے ہوئے ہیں پاکستان کو دو ورلڈ کپ ان پتھان بھائیوں نے جتائے ہوئے ہیں یہ بھی آپ اپنے دمار میں رکھے گا اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو بات ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جی ایکسپوئیر نہیں ہے اور بھائی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر کس ایکسپوئیر کو آپ چاہتے ہیں آپ کس طرح کا ایکسپوئیر لوگوں سے چاہتے ہیں کس طرح کی ایڈوکیشن آپ جاتے ہیں کہ سارے ایم بی اے یا میڈیکل فیلڈ سے ہو کے وہ پھر آکے کرکٹ کے میدان میں آ جائیں اگر آپ کرکٹ کے میدان کی بات کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ان کے اوپر تاثب سے اس طرح بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں میں اگزیمپل دے رہا ہوں اگر ہم پنجابیوں کی بات کریں مطلب میں اس میں کرٹیسائز نہیں کر رہا کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا جا رہا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیس کے اوپر ہم سب کو برے نہیں کہہ سکتے سلمان بیڑ صاحب پنجابی محمد آمیر صاحب پنجابی سلیم ملک صاحب آپ کے جو سانڈو ہیں وہ بھی پنجابی ہیں آپ کے رشتدار ہیں آپ کی فیملی کے ممبر ہیں وہ بھی پنجابی ہیں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں انہوں نے کون سے تقمے لگائے ہیں انہوں نے کون سے ملک کا نام روشن کیا ہے اور کچھ لوگ تو جیلوں میں بھی رہ کے آئے ہیں تو وہ تو پنجابی ہیں تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ان پنجابیوں کی بیس کے اوپر یعنی ان لڑکوں کی ان لوگوں کی بیس پر ہم کہیں جی پورا پنجابی جو ہے نا وہ بہت پورے ہیں پنجابیوں کو جو ہے نا وہ وہ سٹا لگاتے ہیں وہ جھوہ کھیلتے ہیں وہ جیلوں میں جاتے ہیں بھائی چند اگزامپلز کی بیس پہ آپ پورے صبح کو بدنام نہیں کر سکتے اور یہ باتیں کرنے سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے ہمارے کرکٹرز کا کہ میدان میں تو یہ پرفارم کرنی پاتے لیکن جب یہ لوگ آ جاتے ہیں ٹیلیویجن پہ ان کی باتیں سنا کریں ایسے لگتا ہے کہ جب یہ ٹیم میں آئیں گے ان سے اچھا پلیئر ہی کوئی نہیں ہوگا اماد وسیم صاحب بڑے اچھے پلیئر ہیں بڑے اچھے آلونڈر ہیں جب وہ ورلڈ کپ سے پہلے ان کی سیلیکشن نہیں ہوئی تھی آپ ٹیلیویجن پہ ان کی گفتگو سنا کریں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں ورلڈ کلاس آلونڈر ہوں میری پرفارمنس ہے بھائی ورلڈ کپ میں آپ نے کیا کر دیا کیا کیا آپ نے کون سے گل کھلائے ہیں کیا کھیلے آپ نے سو ہم اس بیس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پورے صبح کو بندام کر دیں ہم ذاتیات پہ اترنا شروع کر دیں ہم تاثر پھیلانا شروع کر دیں ہم قومیت کی بنیاد کے اوپر صبحیت کی بنیاد کے اوپر بھائی ہم آلیڈی بڑے منتشر ہوئے ہیں یہ جو کرکٹ ہوتا نا یہ جو گیمز ہوتی ہیں اور خاص طب ہمارے ملک میں تو انفرشنیٹلی ہائی کرکٹ افسوس کی بات یہ ہے ہم نے سر پہ چڑھا ہوئے کرکٹر اس کو بہت زیادہ تو ایشو یہ ہے کہ یہ لوگوں کے دل کے بڑی قریب ہوتی ہیں جب آپ جیسے لوگ جن کے پاس نہ بات کرنے کی تمیز ہے نہ ایکسپوئیر ہے نہ کچھ پتہ کسی چیز کا ایسی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ہرٹ ہوتے ہیں اس ڈیویژن پیدا ہوتی ہے لوگوں میں آپ جیسے لوگ ڈیویژن پیدا کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا میں مینسٹری میڈیا سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ایسے لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں ہے جن کے تاثب ہے جن کو بات کرنی نہیں آتی کہ بات کیا کرنی ہے تو ان کو آپ چینلز پر خدارہ نہ بٹھائے کریں یہ لوگ اس قابل لیں کہ ان کو چینلز پر بٹھائے جائے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی برحال اسنا کی گفتگو سے پیریز کرنا چاہیے چاہے وہ پنجابی ہے چاہے وہ سندھی ہے چاہے وہ بلوچی ہے چاہے وہ پتھان ہے ہم سب پاکستان